موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ گروت ان پلانٹ کو ہم کیسے ڈسکس کریں گے ٹائپ آپ گروت وہ کون سا ٹیشو ہے سب کچھ اس ویڈیو میں مختصر ویڈیو ہے دیئر سٹوڈنٹ آپ انشاءاللہ آپ کے لئے زبردست ٹاپک لے کے آیا ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں گروت ان پلانٹ چپٹر نمبر ٹین فارم ان فنکشن ان پلانٹ میں آج کا ٹاپک ہے گروت ان پلانٹ سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے جی یاد رکھئے کہ ایر ریورسیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ سل سائز میں بڑھ گیا اب یہ واپس دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا اب جی فیزس ہے پلانٹ میں گروت فیزس کیا ہے تین ہے بیسیکلی لیکن یہاں پر آپ کو بورٹ پر چار نظر آ رہے ہیں تو اسمی وی جی آپ کو میں پھر ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے پلانٹ سل کیا کریں گے سل ڈیوائیٹ ہوگا سل ڈیویڈن کا مطلب ہے کہ ایک سل سے دو ڈاٹر سمالر سائز بنیں گے جس میں چھوٹے چھوٹے ویکیول ہوں گے اس سل کا سائز بھی چھوٹا ہوگا بائپراسزار مائٹاسس تو اس فیز میں ڈنس سائٹو پلازم ہوگا اور نوکلیس بھی پرامینٹ نہیں ہوگا اس طریقے سے سل ڈیوائیٹ ہوگا مائٹاسس کے ذریعے دو چھوٹے سل بن جاتے ہیں دوسرا مرحلہ ہے سل الینگیشن کا اب جب یہ سل ڈیوائیٹ ہو کر چھوٹے چھوٹے سل بن جاتے ہیں اس کے بعد اپٹک آف وارٹر کی وجہ سے یہ سل الینگیٹ ہو جاتے ہیں یعنی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ویکیول جو اس میں چھوٹے چھوٹے ویکیول تھے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا سائٹو پلازم دینستہ سنتیسیز اپ میٹیریل سلوال میٹیریل یعنی سیلیلوز فیور فارم آف گلکوز اسکار سیلیلوز وہ بھی اس میں تقریباً اس فیز میں ایک سو پچانس ٹائم سل کا سائز بڑھ جاتا ہے تیسرا سل میچوریشن یعنی جب سل میکسیمم سائز کو پہن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سل میچوریشن سل میچوریشن میں تقریباً آلموس سل ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے اب جی دین سائٹو پلازم وغیرہ وغیرہ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے اب یہ ونس اگین سل ڈیفرنسییشن چوتہ ورآخری مرحلہ ہے کہ اب سل تو تمام سل پلان کے زائلم سل ہے فلوئیم سل ہے اور اسی طرح فیرن قائمہ ہے کولن قائمہ ہے سکیلن قائمہ ہے جو میکینیکل ٹیشو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے پلان کو یہ تمام سل ان کے فنکشن جب مختلف ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فنکشنلی جب سل ایک دوسرے سے ڈیفرنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس فیس کو کہتے ہیں سل ڈیفرنسییشن یعنی اب زائلم سل کا جب کسی سل سے زائلم سل بن جاتا ہے تو اس کا فنکشن کنڈکشن اف وارٹر ہوگا اب فلوئیم بن جاتا ہے تو کنڈکشن اف فوڈ ہوگا تو اسی طرح سے اب گروت فیسز ان ویسکولر پلانٹ یعنی وہ پلانٹ جس میں ویسکولر بندل زائلم اور فلوئیم موجود ہو ٹیریٹو فائٹا انجوسپرم جیمنوسپرم برائیو فائم منوکار ڈائی کارٹ ان تمام پلانٹ کو ہم ویسکولر پلانٹ کہتے ہیں اب اس کی گروت فیزز دو ہے ایک ویجیٹیٹو فیز ہے اور ایک ریپروڈکٹو فیز ہے ویجیٹیٹو فیز یعنی پلانٹ کا وہ حصہ جو ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتا اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں ویجیٹیٹو پارٹ یہ امارے پاس stem root leaves ہے اور وہ پارٹ جو ریپروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹو پارٹ ویجیٹیٹو فیز میں مور پروڈکشن آف stem root and leaves ہوں گے جبکہ ریپروڈکٹو فیز میں مور پروڈکشن آف پلاور ہوں گے اب جی پلانٹ گروت ان پلانٹ کیلئے پلانٹ میں تو بہت زیادہ ٹیشو ہے اب وہ کون سا ٹیشو ہے جو ریسپانسیبل ہے فارد گروتہ پلانٹ تو اس ٹیشو کا نام ہے میریسٹیمیٹک ٹیشو اب میریسٹیمیٹک ٹیشو کا جب گروپ ہوگا تو اس گروپ کو ہم کہیں گے میریسٹم صحیح ہے اب ٹائپ آپ میریسٹم ہمارے ساتھ دو ہے ایک اپیکل میریسٹم ہے اور ایک لیٹرل میریسٹم ہے اپیکل میریسٹم میریسٹم کی وہ ٹائپ ہے جو کہ ٹیپس آف روٹ ان سٹم میں موجود ہوں گے اور یہ ہمیں پریمری میریسٹم دیں گے اب پریمری میریسٹم تین قسم کے ہیں پروٹو ڈرم جو اپی ڈرمس یعنی وہ پریمری میریسٹم جو ہمیں اپی ڈرمس دیتا ہے تو اس کو پروٹو ڈرم کہتے ہیں اور وہ پریمری میریسٹم جو ہمیں گراؤنڈ لیئر میں کارٹکس اور پیت دیتے ہیں کارٹکس وہ لیئر ہے جو کہ اپی ڈرمس اور انڈو ڈرمس کے درمیان ہو اور پیت وہ لیئر ہے جو سافٹ اور سپنجی لیئر کو جو زائلم یا فلویم میں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پیت اس کے بعد ہے تیسرا پریمری میریسٹم کا ہے کیا ہے پرو کیمیم یعنی ویسکولر ٹیشو آگے میں نے لے کے ہے پریمری زائلم اور پریمری فلویم اب اپیکل میریسٹم کی کیا کیا فنکشن ہوں گے اب جی آپ کے سامنے بوٹ پر نظر آ رہے ہیں کہ اپیکل میریسٹم کاس پریمری گروت پریمری گروت کا مطلب ہے کہ پلانٹ لینڈ کے لحاظ سے جب انکریز ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں پریمری گروت تو یہ ان کے فنکشن ہے اب آتے ہیں میریسٹم کی دوسری ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل میریسٹم تو اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل میریسٹم یاد رکھی کہ لیٹرل میریسٹم کی دو قسمیں ہیں ایک ویسکولر کیمبیم ہے اور ایک کارک کیمبیم ہے ویسکولر کیمبیم میں سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلویم جب ایسا میریسٹم جس میں سیکنڈری زائلم اور سیکنڈری فلویم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس لیٹرل میریسٹم کو کہتے ہیں ویسکولر کیمبیم اور آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈری زائلم فارم اٹھ جی اسی طرح کارک جی کارک کیمبیم لیٹرل میریسٹرم کی وہ ٹائپ جو ہمیں کارک سل اب اس کارک سل کا کیا مطلب ہے کارک سل کا یہ مطلب ہے کہ یہ پلانٹ کی سٹرکچر کو اٹھ سٹرکچر کو ہارڈ بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیتوجن یعنی ڈیجیز کازنگ ارگنیزم یا انسیکٹ یا اس سے وارٹر لاس سے پلانٹ مخفوظ ہوگا تو اب جی لیٹرل میریسٹرم کی کیا کیا فنکشن ہے اٹھ ہیلپ این اوٹ فارمیشن اٹھ پروائیڈ سپورٹ ٹو پلانٹ اٹھ کازی سکنڈری گروہ اب سکنڈری گروہ کا کیا مطلب ہے سکنڈری گروہ کا یہ مطلب ہے ڈیر سٹوڈنٹ کہ جب پلانٹ کی تکنیس میں انکریز ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں سکنڈری گروہ پروٹیک اب لیٹرل میریسٹرم کا چوتا فنکشن کیا ہوگا اٹھ پروٹیک پلانٹ فرام پیتو جن یعنی ڈیجیز کازنگ ارگنیزم اینڈ واتر لاس یعنی پانی لہم کو زیادہ کرنے سے کارک یا لیٹرل میریسٹرم انکو بچاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ آج کا کیا ہے لیٹرل گروہ این پلانٹ میں یہ ہمارے ساتھ ٹاپک ہے اگر آپ نے ابھی تک سرکاسم کے چینل پاورا بیالی جی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن پرس کریں انشاءاللہ ویڈویری سون گروہ کوریلیشن ان پلانٹ پہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لئے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور خوش رہو آباد رہو